موسیقی موسیقی پاکستان پاکستان کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے پاکستان 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 اللہ پاکستان سلامت رکھے آپ سردار ریس نبی لحمد سردار سود سردار ریس نبی لحمد صاحب سردار ریس نبی لحمد صاحب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو ریس صاحب کے پاس الفاظ نہیں ہے وہ اتنے غمگین ہو چکے ہیں دل خراش واقعے کے بعد کہ ان کے پاس لفظ نہیں ہے جو وہ بیان کر سکے بھی اندازہ ہو کہ آپ سے زیادہ اس بات کا ریس صاحب کو جنہیں تکلیف ہے اور دکھ ہے بھی میرے گاؤں اور میرے گھر اور میرے علاقے میں یہ ہوا جس کا میں جتنے بھی مذہمت کروں وہ کم ہے سردار صاحب قدم بڑھائیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کہ ہمیں مل جول کے یہاں پہ امن قائم کرنا ہے اور اگر ہم متفق رہیں گے ہم شہر کے لوگ اگر ہم متفق رہیں گے تو پھر میں جائے پوری امید ہے کہ ہمارے گھر کو یا ہمارے شہر کو کوئی بھی میلی آن سنی دیکھ سکتا انشاءاللہ میں آپ سب کو بس امن کی گزارش کروں گا آپ یہاں پہ تمام میرے بھائی موجود ہیں تمام مکتب فکر کی لوگ موجود ہیں اقلیت برازی بھی موجود ہے اہل تشید بھی ہیں سنی بھائی بھی ہیں ہم سب مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ایک بھائی چارے کا پیغام دیں اور جن لوگوں نے یہ آگ لگانی کی کوشش کی ہے ہم اس کو یہیں پر تھامیں ہم اس کو یہیں پر بجھا دیں اسی میں ہم سب کی بھلائیت ہم سب نے کٹھے رہنا ہے متفق ہو کے رہنا ہے یہ صرف میرے اکیلیا گھر نہیں ہے یہ آپ سب کا بھی گھر ہے بے شک اور ہم سب بھائی ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اگر ہم اپنے گھر کا امن نہیں کرنا چاہیں گے تو کوئی باہر والا آکے ہمارے لئے یہاں پر امن قائم نہیں کرے گا تو اس لئے آپ نے اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم مل جل کے تمام شہر کے میرے آپ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب مل جل کے بھائیوں کی طرح پیار محبت سے رہیں اور اس اپنے پیارے شہر کا امن پھر سے قائم کریں اور بھونگ جو محبتوں کے لئے پچانا جاتا تھا آئندہ بھی آنے والے ٹائموں میں یہ محبت کے لئے ہی پچانا ہے باقی کسی کو اگر کسی وجہ سے کوئی تقریف پہنچی ہے یا خدا نہ خاصتہ آگے جا کر کوئی تقریف پہنچتی ہے تو اس کے لئے ادارے موجود ہیں اس کے لئے موزز عدالتیں موجود ہیں اس کے لئے آپ کی خدمت کرنے کے لئے میں موجود ہوں میں ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہوں آپ کے موجود جتنے بھی آپ بھائیں آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے تو ایک میسج بھی کسی نے کیا ہے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں گے تو اب ہم نے مل کے یہ آپ میرے ساتھ سب تہہیہ کریں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور یہ میرا پیغام آگے بھی پہنچائیں کہ ہم نے بھونکے امن کو بحال کرنا ہے اور کسی بھی اس طرح کے اناثر کو جو ہمارے شہر کا یا ہمارے گھر کا امن خراب کرنا چاہتا ہے یا ہمارے شہر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہم اس کا بخوبی طور پر دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہم دفاع کریں گے اور ہم اداروں کے پیچھے کھڑے رہیں گے ہم قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم نے اداروں کی قانون کی جو دور ہے اس کو تھامے رکھنا ہے ہمیں ان پر پورا یقین ہونا چاہیے ہمارا تحفظ وہ کریں گے اور میری اس بات کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ باندھ لینا ہے میں آپ کو دست پردہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کو اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے اگر ہم ابھی نہ سمجھے تو شاید بہت دیر ہو جائے ہمیں اس سے زیادہ آپ نے بھی شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا بھوگ میں کبھی وقوع ہو سکتا ہے یہ ایک ہمارے لئے بہت بڑی سمجھ لیں کہ یہ وقوع آپ کو بتا رہا ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس اور گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ ہمارے درمیان میں سے کوئی بندہ ایک کام کرے جس کا باقی ساری قوم کو یا باقی ساری عوام کو یا باقی سارے بھائیوں کو اس کا خمیادہ بگتنا پڑے ایک انسان کوئی بیچ میں سے ایسی غلطی کر دیتا ہے اور اس کی تکلیف ساری عوام اور سارا شہر اور سارے لوگ بھگتتے ہیں آپ ایک سیکنڈ بیٹھ کے سوچیں کہ اس وقت جو ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں جو گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں یا معصوم بچے ہیں اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم یہاں پر امن قائن کریں اور سکون کے ساتھ رہیں اور پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے یا کسی چیز سے دلہ داری ہوئی ہے تو اس کے لئے میں بھی موجود ہوں سٹیٹ موجود ہے یہاں پہ ایس پی صاحب بھی موجود ہیں ایسی صاحب بھی موجود ہیں یہ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ کوشش بھی کی ہے کہ میں ہمیشہ افسران کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میربانی کر کے جو بھی میرے لوگ آپ کے پاس آئیں ان کی بات بہت حمل مزاجی اور پیار کے ساتھ سنا کریں اور ان کی میربانی ہے یہ سنتے ہیں باقی میں تو ہر وقت آپ کے لئے موجود ہوتا ہوں آپ کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو آپ میرے سے مشرع کر سکتے ہیں سلا کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آئندہ کے بعد ہم نے اتھائیا کرنا ہے آپ اس میں وعدہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے اور اپنے شہر کی امن کو بحال کریں گے اور اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ نے ہم نے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور ہم نے جو بھی کام ہے وہ قانون اس کے لئے موجود ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے ہمارا آئین ہے ہمارا آئین میں ہر چیز موجود ہے جو بھی ہمیں کام ہوگا اس کے لئے ادارے آئین کے مطابق کاروائی کریں گے باقی میرے جتنے بھی آپ یہاں سہبان موجود ہیں چاہے اقلیت کے ہوں چاہے باقی میرے اپنے بھائی ہوں میں سب کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بالکل تسلی سے رہیں سکون سے رہیں میرا آج وزید علیہ صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی میں نے ان کو گزارش کی کہ مہربانی فرما کر بھون میں مستقل سیکیورٹی کا قیام کریں جو کہ انہوں نے مہربانی کی اس کی منظوری دی دی کہ ہم مستقل یہاں پر سیکیورٹی لگائیں گے شہر کے ہمارے کچھ جو گیٹس وغیرہ انٹری کا مسئلہ ہے شاید وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے ان کو بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے میں نے اسی ساب سے بات کی میں نے سیین ساب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سپیشل گرانٹ بھی ضرورت پڑے تو لیں گے لیکن ہم بھون کو پورا سیکیور بنائیں گے اپنے شہر کا پورا تحفظ کریں گے انشاءاللہ اس پی صاحب لمح بلمح مجھے اس معاملے میں رابطے میں رہے ڈی پیو صاحب ڈی سیو صاحب اے سی صاحب میں ان سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا شانہ بشانہ ہمارے کھڑے رہے پاک فوج کا گل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کو آخر میں پھر ایک گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں امن کے ساتھ رہیں شہر پسندوں کو نہ اس طرح کی فضاء بنانے دیں ہمارے شہر میں کہ یہ شہر ہمارا خدا نہ خاصتہ کسی ایسے روکر پر چلا جائے کہ ہمارے اور آپ کے لئے یہاں پر رہنا ایک مسئلہ بن جائے سردار رئیس لبیر عمال صاحب یہ میر آمن کا پیغام ہے مہربانی فرما کر سب کو آگے بھی بھیجیں اور اس پر مہربانی فرما کر عمل درامت بھی کریں بہت شکریہ